ان کا سیکشن کہتا ہے کہ وہ گو رہے ہیں سمجھ لیں اسی دنیا میں دونوں یہ ہی مانتے ہیں کیونکہ باقی کی جگہوں پر سائنس سمجھ آتی ان کو یہاں پر یہ والی سائنس سمجھ نہیں آئے یہ سائنس کا مطالعہ ہے نہیں ہے ان لوگوں کا اور سائنس کا مطالعہ نہ بھی ہوتا تو صحابہ کا مطالعہ بہت کام ہے کیونکہ میں اس کا ایک اسٹرمنٹ دیتا ہوں سب کو یہاں پر پتہ تردنے سے حضرت کار بن آفبار نے کہا کار بن آفبار لیٹر آن صحابی ہیں حضرت معاویہ کے دور میں مدینہ حضرت معاویہ دلان کو بھی منع بھی کہتا ہے یہ والی باتیں نہ کیا کوئی انہوں نے کیا باتیں کرتے ہوئے ہیں وہ دجال کی نا انٹرپیٹیشن کردے دور تو انہوں نے کہا کہ جو ذلکر نیہ نا وہ سرائیہ پہ جا کے اپنا گھوڑا بان کے آگیا تھا سرائیہ اس ستارے کا نام ہے تو وہ ستارے پہ گیا تھا یہاں سے ٹریول کر کے باہر چلا گیا تھا اور وہاں پہ اس نے رائیہ لوگ گیا جو بھی کی تھی اور اس کے بعد عجود مجوش کی دیوارہ بنائی تھی اور وہاں پہ گھوڑا بان کے خود واپس آگیا تھا گھوڑے کی بھی ضرورت نہیں تھی اس کو ٹھیک ہے یہ گھوڑ سے سمجھنے کی بات ہیں ہاں پہ اب میں جیس بھی بندے سے بات کرتا ہوں یہ مدرسے کے مطلب ہے ارماء کرام کا انہوں نے یہ بات نہیں کی میں بھی ایک بتا رہا ہوں بھی بڑی بتا رہا ہوں تو کس نے کی یہ بات پہ مطلب میرے دادا جی نے تو نہیں کی نئے بات چودہ سال پہلے کسی نے کی نئے بات یہ جھوٹ ہے یہ بات مان لیتا ہوں یہ جھوٹ ہے بات کہ سرائیہ پہ باندھ کے نہیں آیا گل کرنا ہے مگر چونہ سو سال پہلے انٹرگلیکٹک کسی مطلب کا جھوٹ کون بول رہا تھا بڑا پوائنٹ اٹھا رہا تھا سمجھنے اس کا مطلب یہ بات تو تیہ ہے کیا دیس اگر ضعیف ہے بھی ان کی مگر انٹرگلیکٹک ہی مطلب لیتے تھے صحبابہ صحابی اور یہ بات صحیح لکھی ہے پھر حضرت زہد بن اسلام نے کہ یہ عام سی بات تھی ان کے لیے انٹرگلیکٹک ہوں آپ میں آتا ہوں مستند بات پہ تاکہ کوئی بندہ اس طرح جدا نہ کرے پچھل دوہ بھی لیکچر لیس کیا تھا لوگ کہتے ہیں باتل باتیں ہوئی حضرت علی کو کیوں باتل کہتے ہیں آپ حضرت علی نے خود کہا کہ ذلکر نین کو اللہ تعالیٰ باتلہ پہ ٹریول کرا دیتے اس کے پاس ایسی طاقت تھی سمجھنے کوش کریں اب وہ تو نہیں باتل ہو سکتی وہ تو زہیر بات نہیں ہے حضرت علی زہیر خلابی ہیں فتل باری میں ڈریکٹ بتا دوں پھر صحیحن حسن نے کیا کہا اور ابن کسیر نے کوٹ کیا ہوئے صحیحن حسن نے کہا کہ جو یعجوج ماجوج سے ان کا حلیہ کیا ہے صحیحن حسن رضی اللہ عنہ تو نہیں ضعیف راوی ٹھیک ہے اب ان کی چلت بھی کہ حدیث ضعیف ہو سکتی یہی جھوٹ باندھ رہے تھے لوگ چودانس سال پہلے انہوں نے آئنسٹین ہی کتابیں پڑھ لیتی وہ بھی ٹیسٹ لگی تھی دوریاں پڑھ پڑھ کے باتیں کرتے تھے سوچے تو ضعیف یہ کیا عجیب سی باتیں کرتے ہیں یہ تو روایت بلکل ضعیف مان لیتا ہوں روایتیں ضعیف ہیں اپنے کسیر بھی ضعیف ہے فتل باری بھی ضعیف ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی ضعیف یہ ہیں تو چودانس سال پہلے کی باتیں یہ پوسٹ ٹیسلا باتیں نہیں ہیں یہ پوسٹ رچر ڈاکنز اور سیفن آپکنز باتیں نہیں ہو رہی ہم رہی یہ چودانس سال پہلے انٹرگلیکٹک کانسٹیپس کون ڈسکس کرتا پھٹا تھا جو کہ ضعیف حدیثیں نہیں کوٹ کرتا تھا تو سیدنا حسن نے کیا کہا کہ یاجوج ماجوج کے جو کان تھے وہ اتنے لمبے تھے کہ زمین کو گرتے تھے اور اتنے بڑے تھے کہ وہ ایک کان کو گدہ بناتے تھے اور دوسرے کان کو لحاف بنا کے سوتے تھے سوتے ہیں یہ یاجوج ماجوج کی پیرزن ٹینس کی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی ریس دجال کی باتیں اتنی شوق سے چسکے لے لے کرتے ہیں اتنا مزہ لیا ہے امت نے دجال کی سیریز ملینز ملینز میں ہو رہی ہے دجال کے پر غور کسی نے نہیں کرنا تو یہ تہائی ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں بے خد ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ڈیٹیلنگ کیسے کرنی ہے اور کس پرسپیکٹیو سے دیکھنا ہے ورنہ دجال تو جائنوں کو تو نہیں چھوڑنے والا دجال اور یہ میں بہت درانے والی حدیث سنا رہا ہوں یہ مستند حدیث ہے کہ دجال کے اوپر میری امت کی عورتیں اور علماء اکرام کثیر تعداد میں بیعت کریں گے کسرت ہوگی کہ علماء اکرام بیعت کریں گے تو میں تو علماء اکرام میں ڈھٹا ہوں دجال کے دور میں کیونکہ یہ بیٹھیں وہ بارہن سو سال والی میں بیٹھوں چودہن سو سال والی بات پر تو چودہن سال پہلے والی بات ہو ورنہ مجھے ایک رحاب بتا دیں گے تمیمت داری دجال سے مل کیسے آیا بھی تو دجال نے انڈ آف ٹائم میں ملنا ہے وہ کیسے مل آئے ہیں پہلے سے ان کے پاس ٹیکنالوجی تو نہیں تھی تو یقینا پورٹل سے ملے تم کیا تمیمت داری پورٹل سے ٹرائول کرتے رہتے تھے نہیں نہیں انہوں نے ایک دفعی ملے ہیں وہ بھی جہاز گم ہو گیا تھا ان کا توفان میں جہاز گم ہو گیا تھا جان کے دجال کے سوڑی ملنے گئی تھی سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ حدیث آپ پڑھیں تمیمت داری کے تمیمت داری کے حدیث بتا رہتا ہوں تمیمت داری کو اللہ تعالیٰ کی نویٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں لے کے آئے صاحبہ اکرام میں اور کہا کہ جب مجھے تم نے بتایا ان کو ایزیس سنا کیونکہ انہوں نے جا کے پروفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب میں کرسچن تھا تو میں یہ سفر کرتا تھا ہمارا ایک دفعہ جہابیری جہاز گم ہو گیا تھا تو وہ ایک ایسے جزیرے پہ جب تفان تھما تو ہمارا جہاب پہ رہے جزیر پہ رکا اب یہ غور سے سنیے کہا یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا یہ بغیر انٹرگلیکٹک پورٹل اور انٹرڈیمنشل کانسٹیپ کے سمجھ نہیں آسکتی انہوں نے کہا میری کشتی جب اس آئیلنڈ پہ رکی تو وہاں پہ ایک ایسی مخلوق ملی جو کہ صرف اور صرف بالوں کی بنی ہوئی تھی دیکھیں اور بالوں کی کیا مخلوق تھی وہ کوئی جانور تھا یا انسان تھا یہ نہیں بتایا اس کا نام انہوں نے جساسا بتایا اس نے خود اپنا نام جساسا بتایا تھا اب کونسی بالوں والی مخلوق ہے جو کہ عربی بولتی غور سے سننے والی بات ہے یہ وائے لیکچر میں کیوں ہی کبھائی کرتے اس شیخ ایمان صاحب کہ وہ عربی کیوں کیوں کیسے بولتے تھے وہ جانر عربی بولتا تھا وہ تو تفان میں بیدا نہیں کیتے ایک کشتی کہاں بھی گئی تھی سمجھ لیں دفان سائپرس تاک ہی گیا تھا سمجھ لیں یہ جانر عربی کاف سے بولتے ہیں مجھے بتایا پھر وہ جساسا کہتا ہے تم وہاں سے آئے اور میں تمہیں ایک جگہ پر لے کے جاتا ہوں تمہارے کان کی چیز ہے ہم تمہیں ایک عورت سے ملاتا ہوں وہ عورت سے ملایا اور عورت نے اپنے گھر میں ایک جوان آدمی کو زنجیروں سے جھکڑاوا ہے یہ کس قسم کی بڑیا ہے کہ جو ایک جوان آدمی کو جھکڑتی ہے کہ کون سی طاقت ہے اس کے پاس اور جوان آدمی بڑیا پہلے پوچھتی انٹرویو لیتی ہے عرب سے آئے اور پھر اس کے بعد وہ جوان آدمی تین سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ فلان جگہ پہ باک خوشک ہو گیا انہوں نے کرنہیں ہوا فلان جگہ پہ نہر خوشک ہو گیا یہاں نہیں ہوئی نبی کا آگیا ہے تو پھر نبی آگیا ہے محمد آگئے ہیں جی آگئے ہیں ان کی طباقہ اسی میں تیجھ بچتا ہے یہ اس بندے نے تین باتیں کی ٹھیک ہے اب بائی دلائے وہ دونوں خوشک ہو چکے ہیں وہ باغ بھی اور وہ جوڈن کا اور وہ سیف کر رہی ساری میں نہیں کیوں خوشکر آدی نہر وہ افراد کا پانی انہوں نے پوچھا تھا ٹھیک ہے تجلہ یا افراد کا تو کہانی کیا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ اس نے کیا پوچھا کہنی سوال یہ ہے وہ کدھر سے آیا ادھر ایک اس وقت میں کیسے پایا گیا صحابہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اینڈ آف ٹائم میں آنا تھا آپ نے تو آپ کی تو ناؤل بللہ ناؤل بللہ بات میں یہاں پہ شروع میں کیسے آ گیا وہ صحابہ نے یہ کیوں نہیں کہا کیونکہ صحابہ کو پتہ تھا بتایا گیا تھا پاکی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آنا وہ اینڈ آف ٹائم نہیں ہے مگر طاقتیں اس کی دیکھو یہ ساری کونچھاٹ صحابہ کے تھے دیکھیں یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم در اشارت فرما رہے ہیں صحابی مجلی سے بیٹھے ہیں کہ اتنے میں اتہائی اوچھے دماغے کی آواز آتی اور صحابہ کہتے ہیں اس حرام میں عرب کی زمین پر دل سو رہا ہے صحابہ کہتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں کی آواز ہے کس کی آواز ہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ نے ستر سال پہلے ایک پتھر حاویہ کے موں پہ نیچے سے رکھایا تھا آج جا کے بیٹھ میں لگا یہ اس کی آواز ہے میں اور آپ بیٹھے ہوں تو پتہ کیا پوچھیں گے کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کتنے دور ہے جو آواز ادھر آئی ہے کیوں ہمارے علاقے میں یہ دوزخ سمجھتے ہیں یہ وجہ سوال صحابہ پتہ کیوں نہیں کر رہے تھے جیسے حدیث آتی ہم اچانک ناؤزباللہ مطلی کون سے فریکالوجی میں دیکھتے ہیں عرب کو یہ عرب کو سب پتا تھا اور حضرت عمر کے ہاں دور میں ایک بچے کے ہاں صحابی کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو ان کا نام دلکر نائن رکھتی بچے کا حضرت عمر وہ خبر جو نے کہا کہ کیا انسانی نام ختم ہو گئے تھے جو تُو نے فرشتے کا نام رکھ دئیے دلکر نائن کو فرشتہ مانتے ہیں ہمارے علماء کرام نے تو نہیں کہا کہ فرشتہ ہے یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں ہمارے علماء کرام کے عمر بن خطاف فرشتہ مانتا تھا دلکر نائن کو کس بیس میں فرشتہ مانتا تھا بتانا پڑے گا نا کہ کس بیس میں فرشتہ مانتا تھا کیونکہ فرشتے کرتے ہیں سبب آپ کے ٹرائبل سمجھیں ورنہ فرشتے کا دنیا میں کوئی کونسپٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آسمانوں کے سفر کرتا ہے اور کیا کرتا ہے فرشتہ ہمارے علی بھی کہہ رہے ہیں کہ بازوں پر ٹرائبل کر رہے ہیں ہمارے کہہ رہے ہیں فرشتہ ہے زیاد بن اسلام کہہ رہے ہیں کہ سبب آسمان کی جانے ہونے لازتیں دیکھ ہے کعب بن احبار کہہ رہے ہیں سرائیہ پر زلکر نائن گھڑا بان کے آئے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے یہ سارے سورے کعب کی ساری باتیں انٹرگلیکٹی کیوں ہیں جمیم الداری دجال سے ملکی آنے میں فیوچر کی پروفیسی بتا رہا دجال ان کو بیٹھ کے کہ یہ بھی خوشک ہوگا فراد خوشک ہوگا باب خوشک ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یہ سب فیوچر کی ٹینسل سے کیسے بتائیں کیونکہ وہ دیکھ بال کی آتا ہے نا پھر حدیث پتا کہا کہ ایک بانج عورت اور ایک بانج آدمی کے ہاں تیس سال بعد بچہ پیدا ہوگا وہ ہے دجال دیکھیں کہ ابھی اس نے پیدا ہونا ہے مگر وہ تمیم الداری سے جوانی میں مل کے آئے سو یہ کانسپس ہم لوگوں کو پتا نہیں کیوں بس وہ مولوی صاحب نے جس طریقے سے پڑھا آگے پتا پڑھا دیتے ہیں نہ میتومیٹکس کی سنس ہے مولوی صاحب کو نہ فیزکس کی سنس ہے نہ کرنڈ اپیرز کی سنس ہے آپ میتومیٹکس کے پروفیسر ہونے کی ضرورت نہیں ہے پورٹل سے جاننے کی آٹھ آٹھ سال کے بچے پورٹلز بھی بھرتے کرتے ہیں بلکل اب تو اب تو ہے سیر اب تو صحیح بلکل جی اب تو اب میں کیا کہوں گے اتنا مدرسے کی موٹی دیوار ہے کہ وہ ادھر کی آواز نہیں سنسرتا کہ اس کے گھر کے ساتھ بادا بچہ اس وقت یوٹیوب کے اوپر بلاکولز کے اوپر سائنٹیفک ایویڈنسی دھومنے ہی کوشش کر رہا اتنی موٹی دیوار ہے مدرسے کی مطلب علم سے اگر کسی نے جان کے آنکھے بند کرنی ہونا تو پھر ٹھیک ہے کیونکہ میں سائنس کی دھولی بتانا چاہ رہا ہوں مسلمانوں کو میں صحابہ کرام کے دھول بتانا چاہ رہا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دھول بتانا چاہ رہا ہوں کہ سورہ کاف کیسے دیکھنے یہ تو گناہ کبیرہ میں سے ایک کبیرہ ہے کہ جان کے آنکھے بند کی جائیں کہ نہیں میرے مولی صاحب نے کہا تھا اسے چھوڑ دو جہاں پہ بھی زلطہ عمر کی بات لکھی ہے عدلی کی بات لکھی ہے میں نہیں مانتا میرے مولی صاحب نے یہ نہیں بتائی تو ہے ہی نہیں یہ تو وہی شدہ مرون نے آنکھے بند کی نہیں اور مجھے وائرل کر رہے ہیں وہ ورسہ آپ کر رہے ہیں کہ یہ جو کوئی وائرل ہوگی وہ مسائیہ کی سیریز نیت فلکس پہ سوچنے سے نہیں اب بیوکوفوں کے نرگیر کے اندر ایسی باتیں ہی سیریس لی جائیں گی مرسائیہ کی سیریز نیت فلکس پہ بھی رہا ہے تو کیا کروں گا اندر سائیہ کی سیریز بیوکوفوں کے جو جو چیزیں وائرل کرنی تھی وہ vàارل کی نہیں سیدنہ حسن کے ریس وائرل کرتے سیدنہ علی کے ریس وائرل کرتے سیدنہ عمر کی ریس وائرل کرتے آپ میں بھی یہ وقت کی ہے کیا دجال نے ابھی پیدا ہونا ہے یا پیدا ہو چکا ہے پیدا ہونا ہے جسنا حضرت عیسیٰ نے ابھی آنا ہے نجل پرو mig maybeれた اور یہ تو آخری دور کی نشانیوں میں خص Plan وہ ٹائم پر کیسے ان ہوں ٹائم ٹرrones میں آپ کو significantzeloçہ وقت اب چلارا وہ ٹائم ٹرمر کا mindfulness ہے ٹائم ٹرمر کا تعالیٰ ٹیکنولوجی ہے واقع نے ٹائم ٹر menstru رنگتا کریں اور مجل کچھ م養Ich جانا نجل ب partido بلے گیoste تنو بیٹ خ�ماننا آپ quienے میرا بیٹا بھی نہیں پیدا ہوا تو کیا رہا ہے تو میں تیرا پوتا ہوں دیکھ بیسک سمجھنے ہی کوشکے نے اسی طب لینیر ڈیاغرام ہے دیمینشن کی فیزکس کی تائم کی اور تائم کو اوپر سے اب تائم ڈیلیشن ہمیں کانسپ کلیر ہے ہمارے اے آپ ہمیں پتا ہے کیسے ہمیں پتا ہے یہ کو میں کھانیا پڑھ کے ایبینجر فلموں سے نہیں بتا رہا ہوں سپے سٹیشن کے اوپر گھڑی کسی اور ترک سے چلتی ہے زمین پہ کسی اور ترک سے چلتی ہے سپے سٹیشن زیادہ دور نہیں اوپر ہمارے والا سپے سٹیشن ہے ٹائم ڈیلیشن is not a magical phenomenon it's a law of physics گراوٹی سے جیتنا دور ہوں گے ٹائم اتنا slow travel کرے گا پھر کسی اور ہی گراوٹی کو جائے گا اور اس ہی گراوٹی ہم سے بھی زیادہ ہوئی تو وہ زیادہ travel کرے گا ہم سلو ٹرول کر رہے ہوں گے اس بارے میں کسی بھی شک میں مجھ جائیں گراوٹی کے کانسپٹ کو مانتے ہیں مالکہ ٹائم ٹرول اور ٹائم ڈیلیشن کو نہیں مانتے ٹائم ڈیلیشن اور گراوٹی کے ہی کانسپٹ ہے یا پھر ٹائم کو ہی نہیں مانتے پھر پچھوڑیں پھر گھڑیاں توڑیں پیٹھ کے ایک اور ابھی آپ نے بات کی یا جوج باجوج کا ذکر کی ہے کہ ان کے کان بہت لمبے دے کیا وہ انسانی مخلوق نہیں دیکھیں انسانی مخلوق صرف ہماری شکل کی نہیں ہے یہ بات سمجھنا پڑے گا آپ کو فتح الباری میں ہی لکھا ہے آدم علیہ السلام کے سیمن زمین پہ گرا اس مٹی سے سیمن نے ریاکشن کر کے یہ آدم موجود بنائے تو حیات آدم کی اس پند میں سے نکلے رہے بلاد آدم میں آئیں گے اور اسی مٹی دیکھیں یہ بھی اچھا کانسپٹ میں آپ کو بتا دوں یہ جب بھی قرآن پاک میں آرد کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یہ ہمارے مولوین نے اس کو زمین بول دیا اللہ تعالیٰ نے جب زمین ہمارے پلانٹ کی بات کی ہے اس کو آرد نہیں کہا اس کو دنیا کہا ہے اللہ کا لفظ ہے دنیا عربی کا لفظ ہے قرآن پاک میں ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا مزین سما دنیا سور ملک میں کہ ہم نے اس دنیا کے سورج کو ستاروں سے مزین کیا ہے زمین کے اسمان کو نہیں کہا اللہ نے اللہ کو بھی بتا ہے زمین کا مطلب ایک جنرل کانسپٹ آف آر پلانٹس ہے تو جب اللہ نے کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا تمام پلانٹس میں نے جو ارد کا جو کلے کا کانسٹ ہے جہاں جہاں پہ بھی ہے وہ میں نے سات دن میں بنائے ہم سمجھتے ہیں ہمارا پلانٹ اللہ نے سات دن میں بنائے پلانٹ کے کیا ہم نے اتنی بڑی اوقات کر دی اللہ تعالیٰ سارے اسمان بنائیں گے سات دن میں اور ہماری زمین کے ایک پلانٹس میں ہم سے زیادہ تو جوپیٹر بتا ہے پڑنا چاہیے سمجھیں سو یا تو مارس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں مارس بھی کوئی چیز نہیں ہے سات دن میں زمین بنائے تو مارس کی دن میں بنائے گا یہ دماغ کیوں زبدستی کنفیشن ڈالی میں ہم نے بس آنکھیں بند کرنے کی آپ کسی نے تھان لیا ہونا دجال نے آنکھیں کھولی ہیں اور یہ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ یہ نبی ہے یا اللہ ہے کیونکہ علماء اکرام کی بیعت ہونی ہے میں بھی بتا دوں سورہ اللہ کے نبی سسن نے کہہ دیا کہ عورتیں علماء اکرام بیعت کریں گے اس پر تو یہ غور کریں وہ کیوں کریں گے کیونکہ اس انگل سے دیکھے بغیر دجال واقعی میں کوئی ایسا کرشمہ کرے گا کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نبی سسن کا میں خواب سنا دوں آپ کو ادھر اللہ کے نبی سسن اور یہ حدیث کو ستر ترک سے ہے ستر دفعہ لکھی گئی ہے یہ دونوں کتابوں میں